ڈاکٹر چودری غلام سرور کی تیار کردہ کار کی نمائش میں لاہور چیمبر کے متبادل توانائی کمیٹی کے چیئرمن انجینئر محمد سعید اقبال بھٹی سمیت دیگر اہدداروں نے شرکت کی اور کار کے موجد کو ان کی کامیاب کوشش پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر ڈاکٹر چودری غلام سرور نے سٹی فورٹی ٹو کو بتایا کہ انہوں نے چھ سال کی تحقیق کے بعد یہ کار تیار کی ہے جس کا ساٹھ فیصد ایندھن پانی ہے انہوں نے بتایا کہ کار کی خصوصیت صرف پانی سے چلنا ہی نہیں بلکہ اس کے سیلینسر سے کاربن کے بجائے آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے اگر آپ پانی کو توڑ سکنے کی عمد رکھتے ہیں تو وہ گیسیز ایٹو میرکلی بار آ جاتی ہیں تو اس پہ ہم نے چھ ساری سرچ کی تو ہم نے اس کا یہ توڑ نکالا ہے کہ دس کار کین بی رنڈ آن وارٹر بلکہ بسیں چلائیں جا سکتی ہیں ٹرک چلائیں جا سکتے ہیں ایک رکشہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں جو فیول لیس ہوگا جتنے بھی یہ اپنا میریج ہالز ہیں ان کی بڑی دیمانڈ رہتی ہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بڑی دیمانڈ رہتی ہے آسان الفاظ میں کہا جائے تو پانی کی کیمیائی فارمولے سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الہدہ کر لیا جاتا ہے جس کی بدولت کار کے سیلینسر سے کاربن کا اخراج نہیں ہوتا ڈاکٹر چودری غلام سرور نے بتایا کہ اگر بڑے پیمانے پر کٹس تیار کی جائیں تو ایک کٹ تیس ہزار روپے میں دستیاب ہوگی جس سے دس لاکھ افراد کو روزگار ملے گا ان کا کہنا تھا کہ کار پر تحقیق کا عمل جون تک مکمل کر لیا جائے گا اور آئندہ سال جون میں اس کار کو مکمل طور پر پانی سے چلایا جا سکے گا لاہور چیمبر کے متبادل طوانائی کمیٹی کے چیئرمن انجینئر محمد سعید اقبال بھٹی نے کار کا معاینہ کیا اور جدید تحقیق میں کامیابی پر ڈاکٹر چودری غلام سرور کو مبارک بات پیش کی نالج بیسڈ اکانومی کے موجودہ دور میں اگر ڈاکٹر چودری غلام سرور جیسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کی جائے تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں طوانائی بہران سمیت مختلف معاشی بہرانوں سے نمٹا جا سکتا ہے کیمرمن جاوید ملک کے ساتھ ازہر علی خان سٹی فارٹی ٹو لہور چیمبر